مرمایا جو میرا ہوگا وہ چھوٹا نہیں دے مجھے معاف کیجئے گا دیندار لوگ بھی کتنا سچ بول رہے ہیں یہ تو دہنی طرف والا فرشتہ ہی بتا پائے گا ہم پوزیشن میں نہیں یہ بتا نہیں کیا اس ملک میں بھارت کے اندر سارتین لاکھ مجرسے پانچ لاکھ مجرسے گلی گلی تبلیغی جماعت مجھے سے چھوٹے موٹے لوگوں کے جلسے بڑے بڑے اکابلین کے نصیحت والی واغ و نصیحت مدارس خان کا علماء اکابلین ان سب کے ہونے کے باوجود ہم بھارت کے مسلمانوں کو ابھی تک یہ ٹائم نہیں کر سکے یہ یقین نہیں کلا سکے یہ عادت نہیں جا سکے کہ میری آن کے لوگوں سوری پہ لٹک جانا مگر چھوٹ مت بھول یہ آزمگڑ کا علاقہ اللہ آپ کو نظر پر سے بچائے ریال نے دینار نے رنگت نے آپ کو خشال بنا دیا بڑے مالدار بن گئے آپ بہت اچھا اللہ مبارک فرمائے آپ کی مالداری میں تو یہ بھی دعا کرتا ہوں کہ اللہ امبانی کو آپ نے دیا اب رحمانی کو دے دیتی ہم اللہ ہی سے مانگ رہے ہیں کسی اور سے نہیں مانگ رہے ہیں بھائے تین آدمی دو ہو گیا ہے امبانی اڈانی ہو گیا اب رحمانی کا دنبر ہے اللہ کے خزانے میں کمی کونسی ہے کمی کونسی ہے لیکن آپ مجھے بتائیے امت کا یہ جو مزاد چل رہا ہے تکبر کا متکبرانہ مزاد دولت آگئی میں شاف شاف کہتا ہوں کہ ہم اپنے ملت کی اصلاح کبھی کبھی جی چاہتا ہے کہ یا تو جلسے بف کر دیں یا جلسوں کا حداب کتاب شروع کر دیں امت ہم یہ آج تک تائے نہیں عدد نہیں بنا سکے کہ مسلمانوں ہمیں جھوٹ نہیں بولنا جھوٹ کے خلاف جاپان میں اسلام تو نہیں ہے مگر سچا ہی وہاں سچا ہی ایسی ہے کہ اگر آپ کے پرس بھی گاڑی میں چھوٹ جائیں تو ہماندالی سے آپ کے ایڈرس پر پکچا دیا جائیں جاپان میں اسلام تو نہیں ہے مگر وہاں شراب پینے والا شرابی بھی سچ بولتا ہے جھوٹ ہی بولتا ہے کیا یہ کہوں کہ اسلام وہاں ہے مسلمان یہاں ہیں یہاں مسجد کے محراب کو جھوٹ بولے جا رہے ہیں میں صاف صاف آپ نے کہہ رہا ہوں کہ اگر ہم لوگوں نے اپنی آدموں کو نہیں بدلا اگر خسلتوں کو نہیں بدلا چھترک کو نہیں بدلا مزاد کو نہیں بدلا اور اپنے حالات کو ٹھیک نہیں کیے اور اللہ تعالی کے دید کو پاک صاف نہ رکھا اور شریعت کے ساتھ مزاق کرنا بم نہ کیا تو اللہ مجھے معاف فرمائے اس امت کو مسلمانوں کو بھارت کے اندر تہجد اور مزاقوں کے ساتھ یہاں کوئی کارل نہیں آیا یہاں کوئی لینن نہیں آیا ہندوستان میں ہندوستان میں کوئی سٹالین کا نظام نہیں آیا آزادی کے بعد سے اب تک ہندوستان میں کبھی نواز پہ پابندی نہیں آزادی کے بعد سے کبھی مسلمانوں کو سچ بولنے پر کوئی سزا نہیں نہیں گئی اتنی آزادی ہونے کے باوجود آخر ہم نے سچ کی دولت کو قبول نہیں کیا کیوں نہیں کیا اگر کوئی آنٹی پوزیشن پر بیٹھ کر کوئی انصاف کرنے والا کر قاضی ہو اور قاضی مالدار اور غریبوں کے درمیان فرق کرے وہ انصاف اللہ کی شریعت کے ساتھ کھلوان کرے تو چاہے جب نے بھی مالداروں کا محبوبے ڈگر کیوں نہ ہو وہ اللہ کی لامت کا مستحق ہو لوگوں ایک دوسرے کو لوٹ رہے ہو اجل اللہ نے تمہیں دولت دی ہے مالدار اور بہت اچھے مکانات بنائیے بے شک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں ہیں بڑے مکان کے لئے میں اس کو مانتا ہوں حضور کی برکت کی دعائیں ہیں لیکن ہمارے اوچھے مکانات کا مطلب تو یہ نہیں ہے کہ ہم غریب بھائی کو ضلیل کریں ہم غریب بھائی کو ضلیل کریں آج بات پر آپ کی بندوٹیں نکل گاتی ہیں مسلمانوں تمہاری بندوٹ میں کبلی گولیاں آگئی ہیں جو تم دولت کبا کر جب آتے ہو ملیشیا سے سوڈی اورپ سے کوئن سے ربے سے جب مکہ بھائی کے سینے پر تان دیتے ہو تمہاری داری تمہاری ٹوپی تمہاری دناس تمہاری خیر اس وقت کہاں چلی جاتی ہے کہاں چلی جاتی ہے جب تم قتل عام کرتے ہو اور کہتے ہو ہم پر ظالم کو مشردت کر دیا گیا ارے نہیں نہیں پہلے تم ظالم بنے ہو اس کے بعد اللہ نے تم پر علاج کو مشردت کیا گیا آج گھر گھر کے ہمارے یہ حالات ہیں ہم نے کبھی اس پر توجہ نہیں دی ہمیں کبھی حق مولنے کی جرت نہیں ہوئی کیا یہ ہم اپنے محلے سے کام کو شروع کریں ہندوستانی مسلمانوں آل انڈیا لیول پر کوئی کام نہیں ہو پائے گا کام کوئی ایسا چراغ نہیں ہے جسے تم دلی میں جلاوگے اور پورا ہندوستان روشن ہو جائے گا یہ صرف سورج ہے جو اللہ نے دنیا کے لئے بنایا ہے ہر چراغ اگر آپ کو تبدیلی لانی ہے اگر آپ کو انقلام لانا ہے اگر آپ کو بہتر معاشروں کی تابیر کرنی ہے تو شریعت و سنت کا خواب دیکھئے اور یہ سمجھ لیے کہ شریعت و سنت کو زندہ کرنے کے لئے اب انڈیا لیول پر کوئی قائد نہیں اب آل انڈیا لیول پر کوئی صدر نہیں اب جو کام ہوگا آپ کے محلے کی مسجدوں سے ہوگا آپ اپنی محلے کی مسجد کو اپنا مرکز بنائیے تاکہ آپ کو کوئی بیچ نہ سکے تاکہ آپ کو کوئی سودا نہ کر سکے تاکہ ملت کو دیچ کے کوئی ایم ایل سی اور راجہ سمادہ خرید سکے اس کے لئے اپنی نسلوں کو بچاتے ہوئے آپ اینی پی نو ایڈوکیشن پالیسی ہمارے راج کے سر کے ہے آپ اس کو سمجھئے کہ نو ایڈوکیشن پالیسی کے مقابلہ کیسے کرے گے میں مبارک بار دیتا ہوں ہمارے اولیمہ کو اہدارے کے ذمہ دیروں کو جنہوں نے مدرسوں کے ساتھ ساتھ اب اسکولوں کی بنیاد رکھی کل میں تو لنوں کی طرف سے ڈگری کالیج کی بنیاد اچھی نہیں یہاں پر اسکول چلے پچھلے ہفتے میں یہاں قریب میں آیا تہیرہ پبلک اسکول میں بھی عزیزہ نے ملنا یہ اسکول کا تصور اور انگلیش میڈیم پڑھانے کے مزاج آج جو ہمارا آ رہا ہے کیا اس کی ضرورت پہلے نہیں تھی جو آ رہا ہے میں اس پر مبارک بات پیش کرتا ہوں لیکن یہ کہتا ہوں کہ جب اس کی بات ہمارے لوگ کیا کرتے تھے تو جو لوگ حرام کے فتوے دیتے تھے آج وہ بھی اسی لائن میں چھل رہے ہیں کیوں سمجھ میں میں اتنی دیر کی ہو رہی ہے امت کا پیسہ زائے کی ہو رہا ہے آج سے دس سال پہلے میرے شیخ حضرت مفتی عبداللہ صاحب پھول پھول عبداللالے اسی بیتر علوم میں بیٹھ کر مجھ سے اسکول کے نکات پر کفتگو فرما رہتے اور فرما رہتے کہ میرا جی چاہتا ہے کہ کہ ایسا نزاد سکول بناؤں کہ جب پڑھنے والا بچہ مکمل اسلامی تعلیمات سے آشنا ہو الحمدللہ لیکن جب یہ باتیں میں باہر کرتا تھا تو لیکن دیوانہ کہتے تھے گجلوں کہتے تھے بزرگوں کے نہت سے ہٹ گیا ہے آج وہی بزرگاندین فرما رہے ہیں کہ پیٹ پہ پتھر بانو نہ ہو تو باندھ لو میں اہی تو کہہ رہا ہوں کہ ستر سال پہلے اگر دو چار کمکڑیاں باندھ لی ہوتی تو پت پتھر باندھنے کی نوبت نہ آتی یہ ہی تو کہہ اور کیا کہہ اسیزان ملک مدارس اسلامیہ کے وجود کو برقرار رکھنا انشاءاللہ کہیے انشاءاللہ مگر دو چیزیں یاد رکھئے گا یہاں پر چونکہ کابیر علمہ ہے میں ان کی خدمت میں یہ بات رکھنا کہتا ہوں کہ ہمارے کالٹیٹی کے ساتھ ہمیں کالٹیٹی پر توجہ دیں گی کالٹیٹی ایک امت کی اصلاح کا نزاج کہ ہم یہ بات صاف کر دیں کہ مسلمانوں معاشرے میں جھوٹ بولنے کی کوئی قجائش نہیں ہے آج سے انشاءاللہ ہم لوگ پہ کریں کہ جھوٹ نہیں بولیں گے انشاءاللہ بادہ کرتے ہیں امسا وہی لوگ ہاتھ اٹھا رہا جو پہلے سے نہیں بولتے ہیں بخیلوں کے ارادہ کیا ہے جھوٹ نہیں بولیں گے انشاءاللہ کہاں سے شروع کریں گے یہ کوئی معمولی کام نہیں ہے یہ کوئی معمولی کام نہیں ہے کہاں سے شروع کریں گے یہ جو موبائل پہ ہم لوگ جھوٹ بولتے ہیں گھر سے نکلتے ہیں کہاں ہو کہ وہ بیچ جام میں پھرسے ہوئے ہیں کیوں جھوٹ بولتے ہو بھائی کیا بھی یہ والا اس سے اگر سچ بول دو گے کہ ابھی بیت العلوم سے نکلے ہیں تو کیا سر قلم کر دے گا دوسری بھی چیز دیانت داری میرے شیئر خلق مفتی عبداللہ صاحب پھول پوری رحمت اللہ علی اللہ کو غریب رحمت فرمائے مجھ سے فرمانے لگے کہ اگر ہم لوگ دیانت دار ہو جائیں تو کبھی مالی پریشانی نہیں آئے گی شاہ اللہ یہ بات اس وقت تھوڑا سمجھاتا آز زیادہ سمجھ میں آ رہی ہے دیانت داری کیا ہوتی ہے ہم کہتے ہیں اس ملک میں انترام لائیں گے اس ملک میں انترام لائیں گے سیاسی قبر پیدا کریں گے میاں یہ سب بات نہیں کرنا پہلے اپنے مسجدوں میں جو نبازی جوتیں اتارتے ہیں اس کی حفاظت کے انتظار کرتے ہیں ہم تو ایماندار اتنے ہیں کہ دروازے پہ اگر اچھے جوتیں کھول دیں تو سجدوں میں خدا سے زیادہ جوتیں یاد آتے ہیں یہ ہماری ایمانداری ہے یہ ہماری آنسٹی ہے ہماری ایمانداری کا عالم یہ ہے کہ مسجدوں میں جو وارٹر کولر رکھے ہیں اس پر جو گلاس رہتا ہے اس گلاس کو بھی اپرادی کی طرح ہم جد چین سے بانگ کر رکھتے ہیں اس گلاس سے پوچھئے پجھے کس چن کی سزا دی جا رہی ہے تو وہ کہے گا مسلمانوں کی بے ایمانی کی پہچان پہچان یہ ایمانداری ہے یہ ہماری ایمانداری ہے کہ ہمارے جوتے چپل محفوظ نہیں ہے وارٹر کولر محفوظ نہیں ہے کلاس محفوظ نہیں ہے مسلمانوں پچھتر سالوں میں آخر ہم نے انجرسوں سے سکھا گیا ہے آج ہمارے پاس اتنی ایمانداری بھی نہیں رہی ہمیں اتنے بے ایمانداری چلے گے تو بعض مسجدوں میں جاتا ہو تو وہاں بیت الخلا میں تارے لگا رہتا ہے میں نے بہت بار سوچا کہ اللہ کمیٹی نے یہاں کون سا خزانہ چھپا کر رکھا ہوگا دیکھ کچھ تو اپورٹن چیز ہوگی نا کچھ بہت ضروری کہاں ساری مسجدوں میں بڑا بڑا تارے لگے ہوئے ایسے لگتا ہے کہ مہادور شاہ زفر جاتے ہوئے یہاں کو چھپا کر گئے ہیں مجھے